ہماری اس دنیا میں آٹھ بلین کے قریب لوگ موجود ہیں اور ان میں اپنی ایک الگ پہچان رکھنا واقعتاً بہت بڑی بات ہے الگ دکھنے کے اسی شوق میں بعض لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پلاسٹک سرجریز کرواتے ہیں لیکن دوستو اس دنیا میں کچھ گوڈ گفٹیڈ اور ڈیفرنٹی ایبرڈ لوگ بھی ہیں کہ جو خدا کی قدرت سے ایسے بنے کہ ان جیسا دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا وائز ڈیلی کی آج کی اپیسوڈ میں آپ کی ملاقات کچھ ایسے ہی یونیک اور ان یوزول لوگوں سے کروائیں گے جو اپنی مثال آپ ہیں اور اسی لیے دنیا ان سے محبت کرتی ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ محبت ہمارے ساتھ بھی آپ شو کروائیے اور نیچے موجود لائک کے بٹن کو پریس کریں ساتھی ساتھ نئے آنے والے دوست ریڈ بٹن پر کلک کر کے وائز ڈیلی کے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ اور انفرومیٹیو ویڈیوز فیوچر میں بھی آپ تک پہنچتی رہیں ان یوزول لوگوں کا جب بھی ذکر آئے تو ایڈورڈ موڈیک کو کوئی نہیں بھول سکتا جو دنیا کے واحد انسان تھے جن کے دو چہرے تھے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل ٹھیک سنا ایڈورڈ موڈیک کے دو فیس تھے ایڈورڈ کے سر کے پچھلی جانے موجود چہرے پر آنکھ ناک اور مو تو موجود تھا لیکن وہ اس طرف سے نہ تو کچھ دیکھ سکتے تھے نہ بول سکتے اور نہ کچھ کھا پی سکتے تھے مگر ایک عجیب بات ضرور تھی کہ جب ایڈورڈ ہس رہے ہوتے تو سر کی پچھلی جانے موجود دوسرے چہرے پر بیزاری کے ایکسپریشن ہوتے اور جب ایڈورڈ کسی بات پر غمزدہ ہو کر روتے تو دوسرے چہرے پر سمائل ہوتی ایڈورڈ اس سیچویشن سے اس قدر پریشان اور تنگ تھے کہ انہوں نے بارہا ڈاکٹر سے سرجری کے ذریعے چہرہ رموو کرنے کی درخواست کی مگر کسی ڈاکٹر کی حمت نہ ہو سکی دھیرے دھیرے بیچارے ایڈورڈ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے اور بات یہاں تک بڑھ گئی کہ انہوں نے کہا کہ رات کے وقت جب وہ سوتے ہیں تو ان کا دوسرا چہرہ ان کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے ایڈورڈ اسے ڈیولز فیس کے نام سے پکارا کرتے تھے اور جب حالات بلکل کابو سے باہر اور ایڈورڈ بہت پریشان ہو گئے تو محض تائیس سال کی عمر میں ایڈورڈ نے خودکشی کر لی دوستو اگر ایڈورڈ کے دو فیس تھے تو ملیے ٹائزن سمیت سے جو دنیا کے شاید واحد انسان ہیں جن کے سینے میں دو دل موجود ہیں اصل میں ٹائزن سمیت کو جب ہارٹ اٹیک آیا تو ان کا دل خاصا ڈیمیج ہو چکا تھا مگر ہارٹ فیل کے نتیجے میں ڈیت سے بچانے کے لیے ڈاکٹرز نے ان کے سینے میں ایک دوسرا ڈونیٹ کیا گیا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیا اور اس کے بعد سے ٹائزن سمیت کے سینے میں دونوں دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اور انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ٹائزن اپنی اس ریئر کنڈیشن کو خاصا انجوائے بھی کرتے ہیں اور مزاک میں اکثر کہا کرتے ہیں کہ ان کے پاس خواتین کو دینے کے لیے دو دل موجود ہیں دوستو اگر آپ کو پاکستان میں لاہور سے پنڈی کی طرف جیٹی روڈ سے ٹریول کرنے کا چانس ملا ہے تو آپ نے کالا شاہ کاکو ٹال پلازا کے قریب ایک یونیک فیس والا شخص بیٹھا ضرور دیکھا ہوگا کہ جو بعض لوگوں کے لیے ڈراؤنا اور بعض لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث تھا اس شخص کا نام سائی ممتاز تھا اور یہ فائبروز ڈسپلاسیا سنڈروم کا شکار تھا جو ایک بونڈ ڈسوڈر ہوتا ہے اس بیماری میں چہرے اور جسم کی ہڈیاں اب نورملی گروہ کرتی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے سائی ممتاز کو اکثر مزاق کا نشانہ بناتے اور اسے جن کہہ کر بکارا کرتے سائی ممتاز بیچارہ ہمیشہ جواب میں ہستیا کرتا اور چپ چاپ آ کر سڑک کنارے بیٹھ جاتا جہاں لوگ اس کی مدد کرتے اور انہی پیسوں سے وہ اپنا گھر چلاتا تھا اس کی میڈیکل کنڈیشن اس قدر ریئر تھی کہ کچھ عرصہ پہلے ڈسکوری چینل کی ٹیم اس سے ملنے کے لیے آئی اور انہوں نے اس کا علاج کروانے کی کوشش بھی کی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ نہ ہو سکا اور سائی ممتاز اس دنیا سے چلا گیا ویرز یوگینڈا میں رہنے والے گاڈ فری بیگوما بھی کچھ اسی قسم کی بیماری سے گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کچھوٹا رہ گیا لیکن فیس خاصا بڑا ہو گیا مگر دوستو اس سے پہلے کہ آپ ان پر ترس کھائیں ذرا ٹھہرئیے کیونکہ گاڈ فری بیگوما نے اپنی اس بیماری کو ان کے حوصلے پست نہیں کرنے دیے بلکہ وہ اچھے خاصے پارٹی بوائے ہیں یہ ایک فل فلیج لائف گزار رہے ہیں کہ جس میں یہ نہ صرف موچی کا کام کرتے ہیں بلکہ میوزیشن بھی ہیں اور یوٹیوب پر آپ کو ان کے اچھے خاصے ہٹ گانے مل جائیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گاڈ فری بیگوما کی ایک نہیں بلکہ تین تین شادیاں ہو چکی ہیں اور ان کی لائف سے ایک بات ضرور سیکھی جا سکتی ہے کہ اگر قدرت آپ کو کسی چیلنج میں ڈالے تو ایسا ہی پوزیٹیو ایڈیٹیوڈ رکھنا چاہیے دوستو لائف کے بارے میں کچھ ایسا ہی پوزیٹیو ایڈیٹیوڈ سپاترہ سوسوفان کا بھی ہے بینگکوک کی یہ انیس سارا لڑکی ایمبرس سینڈروم نامی ایک ریئر میڈیکل کنڈیشن کا سامنا کر رہی ہے اس بیماری میں آپ کے جسم پر بال بہت زیادہ اکتے ہیں اتنے زیادہ کہ آپ خود سکرین پر سپاترہ کو دیکھ سکتے ہیں ان کی یہ کنڈیشن اس قدر بے مثال ہے کہ گینیز بوک ورلڈ ریکارڈ میں سپاترہ کا نام آفیشلی دنیا میں سب سے زیادہ بالوں والی لڑکی کے طور پر درج کر لیا گیا دوستو سپاترہ کی خوشکسمتی یہ رہی ہے کہ ان کی ریئر میڈیکل کنڈیشن کے باوجود ان کے اردگد موجود لوگ انہیں ایکسپٹ کرتے رہے ہیں سکول میں دوسرے بچوں کے اچھے برطاؤں کی وجہ سے سپاترہ ایک خاصی کانفیڈنٹ لڑکی کے طور پر بڑی ہوئی ہے جب وہ انیس سال کی ہوئی تو اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے چہرے کے بالوں کو شیو کیا اور اب یہ ان کی ایک روٹین بن چکی ہے دوستو یوکے میں رہنے والی انڈیا کی اٹھائیس سالہ ہرنام کور بھی اسی طرح کے ہارمون ایم بیلنس کا سامنا کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے چہرے اور جسم پر بلکل لڑکوں کی طرح بال اکتے ہیں شروع شروع میں ہرنام کا لوگ خاصا مزاک اڑایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے چہرے کے بالوں سے جان چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ہر ہر بار ناکام ہی رہا مگر اس کے بعد ہرنام نے اسی طرح اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا سوچا اور دوہزار سولہ میں دنیا میں اس وقت تہلکہ مچ گیا جب لنڈن فیشن ویک میں ہرنام نے ریم پر کیٹ ووک کی پوری دنیا میں اسے مختلف میڈیکل کنڈیشن سے گزرنے والے لوگوں کے لیے ایک آئیکن بنا دیا گیا اور آج ہرنام کور ایک سکسیسفل فیشن موڈل اور بزنس وومن کے طور پر زندگی گزار رہی ہے دوستو انیوزور لوگوں کی لسٹ میں اگلا نام آتا ہے چندر بہادر ڈانگی کا جو نیپال سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک فوڈ نو انچ قد کے ساتھ دنیا کی سب سے کم ہائٹ والے انسان ہیں مگر اپنے اس چھوٹے قد کے باوجود چندر بہادر بلکل ایک نورمن لائف گزارتے ہیں ان کی نظر میں ان کا یہ قد قدرت کی جانب سے ایک تحفہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں دنیا بھر کی سیر کرنے کا موقع ملتا ہے کچھ عرصہ پہلے انہیں گینیز بوکہ ورلڈ ریکارڈ نے لندن بلایا تھا جہاں پر ان کی ملاقات انڈیا سے تعلق رکھنے والی دنیا کی پست کامت ترین خاتون جیوتی سے کروائی گئی اور اس کے علاوہ دنیا کے لمبے ترین انسان سلطان کسیم کے ساتھ ان کی تصاویر اور ویڈیوز نے دنیا بھر میں خاصا تحل کا مچایا تھا دوستو خواتین گوری ہونے کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہیں لیکن رشیہ کی ناسٹیا زٹکوہا قدرتی طور پر اس قدر سفید رنگت کی مالک ہیں کہ ان کی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں اصل میں ناسٹیا ایک جنیٹک کنڈیشن البرنیزم کا شکار ہے جس میں لوگوں کا جسم میلانین نیمی کیمیکل پروڈیوز نہیں کرتا جو ہماری سکن بالوں اور آنکھوں کو یوزیول رنگت دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس جنیٹک کنڈیشن سے گزرنے والے لوگوں کی سکن اور بالوں کا کلر اکثر سفید رہ جاتا ہے اور یہ دھوپ میں صحیح طرح سے دیکھ بھی نہیں پاتے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ناسٹیا زٹکوہا نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے فیشن موڈلنگ کو اپنا کریئر بنایا اور دنیا کے ٹاپ برینڈز اپنی پبلسٹی کیمپینز کے لیے انہیں ہائر کرتے ہیں اور ناسٹیا کا شمار رشیہ کی ون آف دہ ہائیس پیڈ موڈلز میں ہوتا ہے اور دوستو اس سنو ووڈ موڈل کے بعد آخر میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خودیا دیوپ سے کہ جس کا سکن کمپلیکشن دنیا میں سب سے زیادہ ڈارک ہے اور اسی وجہ سے اسے ڈارک کوین یا بلیک ڈیوہ بھی پکارتے ہیں خودیا کا کہنا ہے کہ بچپن میں اس کی کالی رنگت کی وجہ سے لوگ اس کا بہت مزاک اڑایا کرتے تھے لیکن اس نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا اس کی نظر میں اس کا سکن کمپلیکشن قدرت کی جانب سے ایک ایسا گفٹ ہے جس نے اسے دنیا بھر میں مشہور کیا ہے خودیا دیوپ نہ صرف اس وقت ایک ورلڈ وائلڈ سوشل میریا سٹار ہیں بلکہ فیشن انڈسٹری میں بھی ایک سکسیسفل موڈل کے طور پر خوب پروگرس کر رہی ہیں تو دوستو یہ تھے وہ دنیا کے لوگ جو لاکھوں نہیں بلکہ بلینز میں سے ایک ہیں اور ان کی یونیک اور انیویجل سٹوریز آپ تک پہنچانے کا مقصد آپ کو حیران کرنا نہیں بلکہ یہ بتانا تھا کہ جب قدرت آپ کی طرف کوئی چیلنج بھیجتی ہے تو آپ کس طرح پوزیٹیب ایڈیٹیوٹ کے ساتھ اسے اپنی طاقت بنا سکتے ہیں اگر آپ اس فلوسفی سے ایگری کرتے ہیں اور ٹیم وائز ڈیلی کا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے اور ساتھ ہی ساتھ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبز بن جائیے تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں جلد ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الویدہ کہیں گے سنتے رہیے وائز ڈیلی